لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو میری بہنو مقتصر وقت ہے مقتصر زندگی ہے جیسے کہ کل رمضان شریف آج دس روزے بھی گزر گئے ہیں پہلا عشرہ غزر گیا ہے پہلا عشرہ رحمت کا تھا اب دوسرا عشرہ بخشش کا ہے ہم سب کو چاہیے ہم اپنی بخشش کروائیں بخشش کروانے کا طریقہ آپ کو بتا دوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان کے اوپر ندامت کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو وہ دوبارہ ان کو دے دیں اگر حق جس کا کھایا ہوا ہے اگر شرمندگی کی وجہ سے ہم دینے کی وجہ سے ان کو کوئی چیز جتنا حق ہے ان کو ہدیہ کر دیں تب بھی آپ کا حق ادا ہو جائے گا دوستو بھائیو میری بہنو بہت عالی اور بہترین وقت ہے بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز منوانے کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اس میں اپنی بخشش کروائیں اپنی اور اپنی آل اولاد کی اپنے ماں باپ کی اپنے قبیل کمبے کی بخشش کروائیں بہترین دعا ہے یہ دعا کا کسرس سے پڑھتے رہیں استغفر اللہ ربی من کل زنبیوں وطوبو الہی بہترین دعا ہے ہر ٹیم استغفار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے رہیں اگر اس نیہ سے اس یقین کے ساتھ آپ کریں گے آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی آپ کے ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی آپ کی آل اولاد کی بھی بخشش ہو جائے گی آپ کے قبیل کمبے کی بھی بخشش ہو جائے گی بہترین موقع ہے بہترین آپ کے پاس وقت ہے آج اللہ تعالیٰ سے جو کچھ منوانا چاہتے ہو جو کچھ لینا چاہتے ہو بہترین موقع ہے اس موقع سے آپ فیدہ اٹھائیں بہترین فیدہ اٹھا سکتے ہو پھر زندگی میں وقت ملتا ہے یا نہیں ملتا آج اللہ تعالیٰ سے ہم ہر چیز لے سکتے ہیں منوا سکتے ہیں ہمارا پچھلی زندگی جیسے بھی گزری ہے کتاہیوں میں گزری ہے اگر گناہوں میں گزری ہے آج ہم توبہ مانگ لیں توبہ مانگنے سے ہماری بخشش ہو جائے گی ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے گی ہمارا نظام ٹھیک ہو جائے گی